دبائی سے ان کے پاس آتا ہے ان کے ساتھ زیادتی کرتا ہے شادی کا علالج دے کر واپس دبائی چلے جاتا ہے ویلچیئر پر کیوں ہے؟ جی میں معذور ہوں میں چل نہیں سکتا میری شادی ہوئی تھی آسی چار سال پہلے تین سال اس نے مجھے اتنا ٹوچر کرتا رہا بھی مانگنے تک مجبور کرتا رہا کہدہ جسم فروش کرو کوئی نشہ وغیرہ کرتا تھا؟ جی وہ چرل شراب بہت نشہ کرتا تھا تین رونگ نمبر آیا کہہ رہا میں آپ کا سہارہ برنا چاہتا ہوں گا بہت مجبور ہو تو بھائی کو کال کی بھائی کو کہہ رہا میں آگیا دبائی سے اسٹا میں کہاں جاؤں گا ایک رات کے لیے مجھے رکھو صبح میری امی ابو آ رہے میں ان سے نکاح کروں گا بہانے سے آیا واشروم کے لیے تو میرے کپڑے تارک اس نے پھیکتی ہے بہت اس نے زیارتی کی میرے ساتھ تھپڑے بھی مارتا رہا میرے ویڈیو وہ نائی بھی نو کپڑے اسلام علیکم پاکستان ڈی ڈی ایس میڈیا کی جانب سے آپ کا مزبان متاہر گلاب کی خدمت میں حاضر ہے اس وقت میں اپنی ایک بہن کے ساتھ مجود ہوں جن کے ساتھ ایک شخص نے فروڈ کیا ہے فروڈ کیا کیا ہے ان کے ساتھ ان کا تعلق بنتا ہے دوستی ہوتی ہے دوستی کس طرح ہوتی ہے وہ تمام ان سے جانیں گے دبائی سے ان کے پاس آتا ہے ان کا استعمال کرتا ہے ان کے ساتھ زیادتی کرتا ہے اور شادی کا علالج دے کر واپس دبائی چلے جاتا ہے باقی کی کیا تفصیلات ہیں کس طرح ان کی دوستی ہوئی اور آخر کار وہ دبائی سے کس طرح پاکستان آیا اور ان سے ملاقات ہوئی یہ پہلے بھی شادی شدہ تھی انہوں نے طلاق لی یا نہیں لی یا طلاق اس شادی کے باوجود بھی انہوں نے دوسرے مرد کے ساتھ تعلق آپ کیوں رکھے تمام تفصیلات جانتے ہیں امینی کی زبانی اسلام نہیں کوئی میری بھائی ملک بھائی کیسے ہیں آپ ٹھیک بس ٹھیک بھائی اچھا ہے سب سے پہلے میں آپ سے پوچھوں گا کہ آپ ویلچیئر پر کیوں ہیں جی میں معذور ہوں میں چل نہیں سکتی بچپن سے ایسے ہیں جی ہاں دس سے پندرہ سال ہو گئے ہیں اچھا کون وہ شخص تھا جس نے آپ کے ساتھ تعلق بنایا اور تعلق کس طرح بنا میری شادی ہوئی تھی آج سے چار سال پہلے تو میرے گھر والوں نے کیا تھی میری مرضی سے نہیں تھی گھر والوں کی مرضی تھی میرا ہیس بین میرے ساتھ چھے مہیں مجھتے دار تھا آپ کا جس سے شادی ہوئی جی کزن تھا میرا ٹھیک ہے پھر تو وہ ایک سال میرے ساتھ صحیح سلوک رہا بقایا تین سال اس نے مجھے اتنا ٹوچر کرتا رہا بھی مانگنے تک مجبور کرتا رہا مانگنے تک یعنی کہ جسم فروش کرو جو بھی کرو مجھے پیسے جسم فروشی پر مجبور دیا آپ کا اپنا ہی شوہر تھا وہ میرا اپنا شوہر تھا مجھے اتنا اس نے مجبور کر دیا میں خود خوشی بھی نہیں کر سکتی تھی میرا ایک بیٹا ہے جس کی خاطر میں نے جینا تھا کتنے سال ہو گئے تھے شادی کو آپ کو تین سال ہو گئے تھے انسان کے باوجود وہ آپ سے یہ گھٹیاں حرکتیں کرواتا تھا دربار بھی چھوڑ کے آئے تھا ہاں داتا دربار چھوڑ کے آیا وہاں پہ مانگو میں رونے لگی میں نے بھولا میں نے کبھی حسانی کیا مجھ سے یہ نہیں ہوگا میں اچھے اچھے رونے لگی لوگ کٹھے ہو گئے پھر مجھے گھر لے کے آگئے مازوری کی حالت میں وہ بے شرم شخص آپ کو دربار چھوڑا ہے کہ بھی ایک مانگو مانگو کہہ رہا کہ مجھے اس نے بہت مارا میں زلط کی زندگی جیری تھی میں بہت تنگ آ چکی تھی اس کے ظلموں سے پھر بھی میں صبر کرتی رہی اللہ کے روتی رہی کوئی میرا ذریعہ بنا دے کام نہیں کرتا تھا میرے بہن بھائی مجھے دیتے تھے میں اپنی بہن بھائیوں کو بھی نہیں بتاتی تھی کوئی نشہ وغیرہ کرتا تھا جی وہ چرل شراب بہت نشہ کرتا تھا نشہ کر کے مجھے مارتا نشہ پورے کرنے کے لیے وہ آپ سے یہ گھٹی آرکتے گئے کہہ رہا تھا بلکل یا سہی کیا نام تھا آپ کے شہر رنزان جو شخص دبائی تھا اس سے آپ کا تعلق کیسے بنا ایسی ایک دن رانگ نمبر آیا مجھے نہیں پتا کس نے دیا تھا ایک دفعہ میں نے بلوک کیا پھر دوبارہ دوسرے دن کیا پھر میں نے بلوک کیا پھر اس نے کال کی تیسری دفعہ اس نے کال کی میں نے بولا بھائی اب مجھے کیوں تن کر رہے ہو کہہ رہا میں آپ کے بارے میں سب جانتا ہوں آپ بہت دکھی ہیں آپ کے ساتھ جانتا تھا وہ آپ کا رشتہ دار تھا دوست تھا کوئی دوست نہیں تھا کوئی دوست نہیں تھا بس ہماری قوم کا تھا مجھے نہیں بتا کس نے بتایا اس کو میرا نمبر کس نے دیا کہہ رہا میں آپ کا سہارہ بننا چاہتا ہوں آپ بہت مجبور ہوں مجھے آپ پہ بہت طرح سہارہ آپ کی باتیں سن کے میں نے بولا کس نے بتایا کہہ رہا میں بتاؤں گا نہیں مگر آپ کا میلاج بھی کرواؤں گا آپ کا مینہ آپ کے ساتھ بہت غلط کرتا ہے میں آپ کا سہارہ بننا چاہتا ہوں آپ کے بیٹے کا ایک باپ بن کے اس کو پھالوں گا میں اس کی باتوں میں آئی اور میرا جب ہزبینٹ بھی میرے پاس تھا کہہ رہا بلکل تو شادی کر لے پیسے منگو آئے دیکھو لو کہا میں تینوں نہیں رکھا ہزبینٹ کو پتا تھا کہ آپ کسی اور مرد سے بات کر رہی ہیں وہ اس کے باوجودہ آپ کو کہہ رہا تھا کہ اس سے پیسے منگو آئے ہاں اس کو پتا تھا اس کی لالت میں بہت ڈرتی تھی اپنی ہزبینٹ تھے کہیں مجھے بیچ نہ دے میں اپنی زندگی ایک نئی شروع کرنا چاہتا تھا مجھے کہتا تھا مگر میں اس باتوں سے نہیں مانتی تھی میں کہتا تھا میں مانکے کھلاؤں گی مگر یہ میں نہیں کروں گی جو شخص دبائی تھا اس کا کیا نام اس کا نام محمد عمران محمد عمران عمران آپ کے پاس ملنے کے لئے آیا تھا دبائی سے دبائی سے آیا تھا جب وہ جیسے وہ دبائی سے آیا تھا ویسے میری ڈیوارس ہو گئی تھی رمضان نے مجھے ڈیوارس دی ڈیوارس آپ نے کچھ لی تھی یا رمضان نے دی تھی نہیں ہماری دونوں کی مرضی سے ہوئی تھی وہ مجھے سمال نہیں سکتا تھا اور میں اس کے یہ درندے حوالات سے اور حالات سے بہت تنگ ہو گئی تھی تو پھر اس نے مجھے ڈیوارس دے دیا وہ عمران بغیرت انسان میری زندگی برباد کر کے چلا گیا وہ آیا جیسے اس نے بھائی کو کال کی بھائی بھی جانتا تھا اس کے گھر والے بھائی کو کال کرتے تھے ہمیں جی ہاں یعنی کہ ایک رشتہ نیا بنانا چاہتے تھے پھر ہم نے اس سے شادی کریں گے ہم نے سواب کمانا ہے تو بھائی کو کال کی بھائی کو کہہ رہا ہے میں آگیا دبائی سے اس طرح میں کہاں جاؤں گا ایک رات کے لیے مجھے رکھو صبح میری امی ابو آ رہے ہیں میں ان سے نکاح کروں گا تو بھائی نے بولا ٹھیک ہے صبح دن چڑھا بھائی نے بولا کارل الفون کا راجر نکاح کر لو تو وہ کہہ رہا ہے ٹھیک ہے وہ آ رہے ہیں شام پڑھ گئی بھائی مجلس میں جیسے وہ دبائی سے آیا ہے وہ سیدھا آپ کے گھر آئے ہیں ہاں ہاں سیدھا وہ پاکستان کہاں پہ رہتا ہوئے وہ زلہ رہیم جرخا دبائی میں کیا کام کرتا ہے کوئی پتہ نہیں تھا مجھے کہ میں کیا کام کرتا ہے اتنی دیر اس سے فون پہ بات چیت ہوتی رہی تھی ڈیڑھ سال ہوتی رہی ہیں خالی فون پہ یا فیس بک میں نہیں نہیں خالی فون پہ کوئی فیس بک پڑھ سکتے پاکستان آیا آپ کے گھر آیا پھر ہاں گھر آیا پھر ایک رات رکھا تو بھائی کے ساتھ کل شام کو مجلس پہ چلا گیا بھائی کو بول رہا ہے میں نے واش روم کرنے گھر جانا تو میں آ رہا ہوں بھائی نے بولا جلدی آ جائیں جیسے وہ واش روم کا بہانے سے گھر آیا میں اپنے بیٹوں کے لئے کمرے میں سو رہی تھی میں ایسے اس نے دروازہ گھولا اور جلدی سے کنڈی لگائی کنڈی لگائی ایسے درندہ انسان میری عزت کا شکار بنانے لگ گیا اپنے آپ کو رات رہا ہوں وہ آپ کے ساتھ سویا تھا کہ اب بھائی کے آپ کے بھائی کے پاس سوئے نہیں جیسے وہ میرے ساتھ ظلم کرتا مجھے جان وہ رکھتے رہا نوچ کہ گھر میں کوئی نہیں تھا میں تھی اور میرا بیٹا تھا گھر میں اور کوئی نہیں تھا بھائی باہر مجلس پہ تھا وہ بہانے سے آیا واش روم کے لئے تو میرے کپڑے تار اس نے پھینک دی بہت اس نے زیارتی کہ میرے ساتھ تھپڑے بھی مار ترہ میرے ویڈیو وہ نائی بینوں کپڑے کوئی تصویریں منائی مجھے بلیک میرے کر ترہ کسی کو بتاؤ گی میں تمہارے ویڈیو وائرل کر دوں گا بہت زیادہ اس نے مجھ پہ ظلم کی میں آپ کو بتا نہیں سکتی اچھا جب رات کو اس نے کچھ نہیں کیا نہیں اس رات مجلس کا بہانہ کر کے گھر آیا آپ کے ساتھ زیادتی اس نے تک بیٹے کے سامنے کرتا بیٹے کو تھپڑ ماری میں نے چیک پڑی میں نے بولا میرے بیٹوں کو کچھ نہ بول تو مجھے جو مرضی کر میرے بیٹے کو کچھ نہ بول میرے بیٹے کے سامنے آپ سے زیادتی کر رہے ہیں میرا بیٹا رونے لگ گیا ماما ماما کہنے لگ گیا میرا بیٹا بہت چھوٹا کچھ نہیں کر سکتا وہ میرے لئے پاس پاس کے لوگوں نے محلے داروں نے آپ کی چیخیں نہیں سکتا نہیں دروازہ اس نے بلکل لوگ کر دیا میرے موہ پہ ہاتھ رکھ دیا تھا کسی نے کچھ نہیں سنا آپ سے زیادتی کی اور زیادتی کی بہت بری طریق کیسے کی نوچتار آجانوروں کے طرح آپ نے اس کو کچھ نہیں کہا میں نے بہت اس کو میں کچھ کرنے لائک نہیں تھی میں چل نہیں سکتی میری کپڑے اس نے دور پھائے کے دیئے میں اپنے کپڑے بھی نہیں اٹھا کے پہن سکتی تھی اس کے بعد پھر اس کا گھر والے آئے اس نے آپ سے نکاح کیا کچھ نہیں کیا اسی رات وہ ادھر اندہ انسان بھاگ گیا اسی رات وہ بھائی کو بتا یہ تمام بات نہیں بھائی کو میں نے بعد میں بتایا جب اس نے ایک مہینے بعد مجھے کال کی اس کا نمبر بند ہو گیا میں نے اس کو کال کی میں نے بولا تو بہت بڑا بغیرت انسان نکل رہا اب میں سب کو بتاؤں گی جو تو میرے ساتھ کر کے گیا کہہ رہا میرے پاس تیری ویڈیو ایسی ہیں میں وائرل کر دوں گا تو پورے پاکستان میں بدنام ہو جائے گی جو اس کے گھر والے آپ سے بات چیت کرتے تھے اس کی بہنیں اس کی ماں اس کا باپ انہوں نے بھی نہیں آپ سے رابطہ کیا اب ان کی نیکی کہاں گئی جو انہوں نے آپ سے نیکی کرنی بس وہ مجھے ایک شکار بنانا چاہتے تھے اپنے بیٹے کا حوض کا وہ مجھے بنا چکے سب نے نمبر بند کر لی سال تک میرا ان کے ساتھ رافتہ رہا بھائی والوں کے ساتھ بھی گھر میں بات اتری اس کے بعد وہ آپ سے ملنے نہیں آئے نہیں اس کے بعد نہیں ملنے آئے مجھے دھمکی لگائی اس نے جا جو کر نہیں کر لے پھر میں نے قانون کا سہارا لیا اب قانون کیا کاروائی کر قانون کاروائی یہ کر وہ پکڑا گیا ہے کہ نہیں پکڑا گیا تھا چھ مہینے کے بعد پکڑا گیا پکڑنے کے بعد دو تین دن حوالات میں رہا ہے یہ ایک بالٹون تھانا ہے نا وہاں پہ رہا ہے روبی ہاں روبی انچارج ہے روبی انچارج ہے روبی سیرت اس کے وہ انچارج تھی میری کیس کی تو چھڑوایا کس میں مجھے دو دن کے بعد جیسے پکڑا گیا دو دن کے بعد مجھے کال آئی کہہ رہی ہے روبی کہہ رہی شبہ نہ تھانے میں کہہ جی آپ پی کس لیے کہہ نہیں مجرم تیرا پکڑا گیا ہے انہوں نے جو کہنا ہی میں تھانے گئی مجھے وہاں پہ روبی کہنے لگی جو جو میں بولو گی آپ نے وہی کہنا ہے جج کے سامنے میں کہ آپ ہی میری نے زندگی برباد کی تھی ہیں اس طرح میں نہیں چھڑا ہوا گی وہ اس کے حق میں تھی وہ بک چکی تھی وہ اس کے حق میں تھی میری کوئی طرف داری نہیں کر رہی تھی وہ مجرم میرا سامنے بیٹھ کے ہس رہا تھا میں کچھ نہ کر سکی کچھ پیسوں میں بکی دیئے تیس ہزار میرے سامنے لیا ہے بکایا ڈیڑھ لاکھر بھی اس کے گھر والے کہہ رہے تھے ہم نے بعد میں دیا ہے اب آپ کیا چاہتی ہیں میں یہ جاتی ہیں میرا کیسری اوپن کیا جائے میری مدد کی جائے میں بہت گریب ہوں بہت لانچار ہوں میرے پاس کچھ نہیں ہے میرے ایک بیٹا میں اس کے لیے کچھ نہیں کر سکی یہ ہمارا گھر بھی رینٹ پہ ہے میں بہت پریشان ہوں وزیرِعالہز میری یہی گزارش ہے میری مدد کی جائے میں بہت پریشان ہوں بس میرا کیسری اوپن کر دے اور اس بندے کو میں سزا دلوانا چاہتی ہوں ناظرین میری آپ تمام لوگوں سے اپیل ہے اور پولیس آفیسر سے محکموں سے اپیل ہے کہ ان کا کیسری اوپن کیا جائے اور انہیں انصاف دلوایا جائے اگر کیس کو ایک سائٹ پہ رکھا جائے اور اگر میں آپ کو ان کے گھر کے حالات بتاؤں تو یہ گھر رینٹ پہ ہے اور انہوں نے پچھلے نو ماہ سے اس گھر کا رینٹ پہ نہیں کیا جب ہم ان کے گھر رہے تو جو مکان مالک تھی وہ ان کو بول رہی تھی انچا انچا اور ان کے آنسو ان کی آنکھوں سے نکل رہے تھے کہ یہ میں کتنی مجبور ہوں کہ میں اپنے گھر کا رینٹ بھی نہیں پے کر سکتی گھر میں بجلی کا میٹر بھی کٹا ہوا ہے اور کیس تو ان کا ری اوپن کروائیں گے انشاءاللہ اور ان کو انصاف بھی دلوائیں گے اور عمران کو سلاخوں کے پیچھے ہم پنچا کے ہی رہیں گے اور لیکن اس کے ساتھ ساتھ نیچے میں ان کا نمبر دے رہا ہوں آپ تمام لوگوں سے اپیل ہے کہ جتنی امداد ہو سکیں ان کی کریں تاکہ یہ نو ماہ کا اپنا رینٹ بھی پے کر سکیں اپنے بچوں کی زندگی اچھی طرح اچھی طریقے سے ان کی پڑورش کر سکیں انہیں سکول بیٹ سکیں اور جو مکان مالک بار بار آکے ان کے در کا دروازہ کھرکا رہی ہے ان کو بھی یہ رینٹ دے کہ سکون میں لاسکیں مجھے اجازت دیں اور یہ ویڈیو دکھا دو سب کو تاکہ ان کو انصاف مل سکے اللہ حافظ